بھارت نے پاکستان کو دی جارہی آئی ایم ایف کی مدد کو لے کر بھی کڑا روک اپنایا ہے پاکستان تاریخ کی بدترین معاشی بہران کی سچویشن سے دو چار ہے اور ایسے میں آئی ایم ایف کا روٹنا ہمیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے بھارت نے پہلی بار بیل آؤٹ پیکج کی مسئلے پر آئی ایم ایف کو سیدھی چیتاب نہیں دی ہے پاکستان ریور راوی کا پانی بند کرنے کے بعد اب انڈیا نے آئی ایم ایف سے پاکستان کا لون روکنے کے لیے بھی ریکویسٹ کر دی ہے بھارت نے کہا کہ پاکستان کو دی جارہی آردھک مدد کی نگرانی ضروری ہے آئی ایم ایف سے پاکستان کو ملنے والے فنڈ کا استعمال سینہ یا کرز کو چکانے کے لیے نہیں ہونا چاہی آئی ایم ایف نے پاکستان کو جو پیسہ دینا ہے اس کے لیے انڈیا نے کچھ شرائط رکھ دی ہیں آئی ایم ایف کے سامنے کنڈیشن سکتی ہیں پاکستان یہ پیسہ لے کر ڈیفینس پہ اپنی آرما میٹس پہ نہ لگائے اور دوسری ان کی کنڈیشن ہے بھارت کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ پیسہ لے کر دوسرے ملکوں کو نہ دیا جائے آگے اگر ہم پاکستانی اکل مند ہوتے اپنے آپ کو اپنی مدر لینڈ یعنی انڈیا سے جوڑتے تو ہم بھی اس سیکنڈ بڑی سیولیزیشن کا حصہ باتے جو کہ پہلے بھی وہ کہتے رہے کہ ہم سے ناک رگڑوائی ہے انہوں نے اور لکیریں نکلوائی ہیں ناک سے اتنی ایفرٹس کے بعد اب ایک بار پھر وہی ایفرٹس کرنی پڑ رہی ہیں اور آئی ایم ایف سے اب پیکج مانگا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف سے کرزہ لے رہا ہے تو وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں وہاں سے کہ پاکستان یہ پیسہ لے کر اپنی آرما میٹس پہ نہ لگائے اور دوسری ان کی کنڈیشن ہے بھارت کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ پیسہ لے کر دوسرے ملکوں کو نہ دیا جائے آگے لیکن دیکھیں وہ تہاں تک سنی جاتی ہے سیونٹین پرسنٹ جو ہے شیئر وہ امریکنز کا ہے آئی ایم ایف کے اندر تو ظاہر ہے اس کا اثر رسوخ امریکہ ہی چلتا ہے بھارت کی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے لیکن وہ پتا نہیں کتنا سر پاکستان جو کرزہ لے رہا ہے اس پر سوائے پاکستان کے پوری دنیا پریشان ہے چاہے وہ بھارت ہو چاہے امریکہ ہو لیکن پاکستان کو جو لوگ چھلا رہے ہیں وہ بہتکل بھی فکر نہیں کر رہے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتا تیاری کر رہے ہیں آسی والی زرداری صاحب ایک بار پھر پریزیڈنٹ بن کے آئیں گے لیکن کریں گے کیا کیا پاور ہوگی ان کے پاس پاور پہلے کون سی ان کے پاس یہ کون سی نئی بات ہے لیکن اس میں آرزو جو میں سب سے بڑی جو میں آپ کو یہ بات بتانے چاہوں گے کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے میں concern یہ ہوں کہ یہ پیسہ پاکستان جائے گا بھی کی نہیں جائے گا یہ کس طرح جائے گا پہلے آپ کا پیسہ کچھ تو یہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے کچھ آپ پاکستان جا کے جو پراجیکٹس آپ کرتے ہیں development کے آگے پیچھے وہاں سے corruption میں پھر واپس آ جاتا ہے اور بلکہ یہ IMF کو بھی پتا ہے چیزیں کیونکہ corruption میں تو آپ you are leading you are leading in the world تو پاکستان میں آج تک بلکہ میرے لئے جو ایک اور concern یہ ہے کہ کسی نے آج تک یہ پوچھا نہیں سپریم کورٹ میں کوئی ریٹ لگا کے یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے 70 billion ڈالر گیا کہاں ہے جو آپ کے کرزے آپ کے اوپر چڑے ہوئے ہیں تو کسی دن حمد کر کے یہ بھی بتا دیں قوم کو کہ یہ پیسہ جو آتا ہے IMF یہ کدھر جاتا ہے 70 billion ڈالر کہاں گیا ہے کیا وجہ ہے یہ آپ بتائیں کہ دبائی میں پڑا ہے پیسہ یہ فلا فلا کھا گئے ہیں لوٹ گئے ہیں ٹرانٹو جا رہا ہے لندن جا رہا ہے نیو یارک جا رہا ہے یہ پیسہ جا کدھر رہا ہے کوئی یہ بتانے کی سر آج کی زمانے میں تو یہ ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ وہ پیسہ کون کھا رہا ہے اور کون لے جا رہا ہے اب کوئی نام آنے تو اور بات ہے لیکن یہ آپ کہاں جیلے کر جائے اس کی کوئی end بھی تو ہوگا کہیں نا کہیں سے یہ رکے گا کس طرح ہوگا کیا کریں گے آپ اب مہنگائی کا تفان آئے گا دیکھیں آپ کو پتا ہے آئیے میں آپ کا بجٹ بنائے گا یہ کرزہ واپس لینے کے لیے اور وہ آپ سے لے گا عرضو آپ you are one of them at the same time بلکل بجلی کی پرائز بڑے گی گیس بڑے گی پٹرول بڑے گی تو آپ کی ہر چیز بھی تو مہنگی ہوگی تو وہ آپ دیں گی لیکن یہ دھائی سو ملین میں سے وہ بھار نکل کے کیوں نہیں بتاتے یہ پوچھتے کیوں نہیں ان سے ریٹ تو لگا کے پوچھ لیتے ہیں کئی الیکشن کے لیے تڑپ رہے سارے کے سارے تڑپ رہے نا کہ الیکشن جالی ہوا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں نکلتے اوہ چٹھا سب ڈپٹک میں جو کمیشنر صاحب تھے وہ بھار نکل آئے کہتے ہیں یہ فراد ہوا ہے تو کوئی ان کا کیوں نہیں نکل گیا تھا آپ کی فائنس منسٹری میں سے کیوں نہیں نکل آتا کوئی یہ دیکھیں نہیں میرے سامنے یہ فراد ہوا ہے یہ سارا پیسہ پلاک کا ہے انڈیا نے آئیم ایف سے پاکستان کا لون روکنے کے لیے بھی ریکویسٹ کر دی ہے انڈیا کی طرف سے آئیم ایف کو یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو جو لون دیا جا رہا ہے اس میں یہ میک شور کیا جائے کہ وہ لون نہ تو ڈیفنس بلز میں استعمال ہو نہ تو ملیٹری یوز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے اور نہ ہی ری پیمنٹ آف لونز فرم کنٹریز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے یعنی پاکستان کو جو پیسہ آئیم ایف نے اب دینا ہے جس کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر کہتے ہیں جو کہ پہلے بھی وہ کہتے رہے کہ ہم سے ناک رگڑوائی ہے انہوں نے اور لکیریں نکلوائی ہیں ناک سے اتنی ایفرٹس کے بعد اب ایک بار پھر وہی ایفرٹس کرنی پڑ رہی ہیں اور آئیم ایف سے اب پیکج مانگا جا رہا ہے تو آئیم ایف نے پاکستان کو جو پیسہ دینا ہے اس کے لیے انڈیا نے کچھ شرائط رکھ دی ہیں آئیم ایف کے سامنے کنڈیشنز رکھ دی ہیں اور انڈیا نے آئیم ایف کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ پاکستان کو لون دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لون وہ پیسہ پاکستان نہ تو اپنی آم فورسز کے لیے استعمال کرے اور نہ ہی اس کو دوسرے کنٹریز کی جو لون ری پیمنٹ ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے اب یہ بہت کڑی شرائط ہیں جو انڈیا کی طرف سے پاکستان کے لیے آئیم ایف کے سامنے رکھی گئی ہیں آپ اندازہ یہ کریں کہ انڈیا اب آئیم ایف کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو لون نہ دو اور اگر پاکستان کو تم لون دو گے اور پیسہ دو گے تو تمہیں اس کے لیے یہ کنڈیشنز جو ہیں اس کے سامنے رکھنا ہوں گی تو پاکستان اس کا کیا جواب دے سکتا ہے اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ جو دریائے راوی ہے اس کا پانی روک لیا گیا اور انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو پاکستان کو دریائے راوی کے ذریعے جو پانی ملتا تھا وہی پانی وہی وارٹر اب جمہو کشمیر والے استعمال کریں گے کشمیر کے لوگ اس پانی کو کیوں نہ استعمال کریں پاکستان کے لوگ اس کو جو استعمال کر رہے ہیں تو ہم اب وہ جمہو کشمیر میں وہ پانی دیا جائے گا تو ریور راوی تو خیر پہلے ہی سکھا پڑا یعنی ہم تو ہمیشہ سی یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی لاہور میں راوی کی طرف کبھی جانا ہوتا تھا تو پتہ یہ چلتا تھا کہ راوی تے سکھا پہ آجے وہ تے سکھا پہ آجے راوی دے اندر تے پانی نہیں گا تو پانی اس میں پہلے بھی جو ہے وہ اکثر کمی رہتا تھا لیکن ٹھیک ہے یہ جو ایک سٹیپ اس طرف سے لیا گیا یہ کہا گیا اور پاکستان نے کہا کہ یہ تو راوی کا مانی بن کر دیا ہے تو جو وارٹر کائسز ہے یا جو دونوں کے بیچ وارٹر مینجمنٹ ہے اس کے پر ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں اور اس میں اب تو ایسا بھی ہوا بیچ میں کہ پاکستان نے کہا کہ نہیں میڈییشن نہیں مانتے اور انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے سوال پتہ کیا ہے سوال یہی کہ جب ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کی طرف سے بڑھ کے بہت ماری جاتی ہیں بہت اس میں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور فوراں جو ہے پاکستان کے پولیڈیشنز پاو پاو بھر کے بانک پہ ہیں وہ اٹھا اٹھا کے پھینکنے کی بات شروع کر دیتے ہیں بورڈر کے پار لیکن خالی خلی باتیں خام خیالی اور شیخ چلی کے افسانے اور شیخ چلی کے خواب ہوتے ہیں یہ اس کے جواب میں کیا کچھ نہیں جاتا ابھی جیسے ایک کنسائنمنٹ کی بات ہوئی کہ انڈیا نے ایک روک لی ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر یہ والا مٹیریل ہے تو اس پہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب نہیں ایسا کر سکتے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ تو دو کنٹریز کے بھی تجارت ہے ہم بھی پکڑیں گے یعنی آپ اندازہ یہ کیجئے کہ اگر وہ نہ کر سکتے ہوتے تو نہ کرتے وہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے وہ کنسائنمنٹ روکی اور وہ آئی ایم ایف کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا اب اس کے جواب میں کیا ہوگا اس کے جواب میں تو پاکستان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ویسی ہی اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے تسیسانو کہہ رہے ہو پہلے اپنے اندر در جھانکے آپ آپ کے تو اپنے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ چکی ہیں کہ یہ والا پیکج آپ نہیں دیں گے آپ پیسہ پاکستان کو نہ دیں